بھارت میں پاکستانی سفارتکاروں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ پھر شروع بکلاہٹ کے شکار بھارت نے سفارتی عداب کی ایک بار پھر دھجیاں اڑا دی ہیں نئی دیلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے نام نیہا جمہوریت کا دعویدار ملک بھارت سفارتی عداب کی کھلن کھلا خلاف ورزیوں سے باس نہ آیا نئی دیلی میں پاکستانی نازم الامور و قائم مقام ہائی کمیشنر سید حیدر شاہ کی گاڑی کا راستہ بار بار بھارتی خوفیہ ایجنسی کے حکام روکتے رہے واقعہ اس وقت پیش آیا جب سینر سفارتکار دفتر سے گھر جا رہے تھے کہ سید حیدر شاہ کی گاڑی کا راستہ رو کر بد زبانی بھی کی گئی اور انہیں حراسہ کیا گیا سفارتی حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی اقدامات ویانہ کنونشن برہ سفارتی تعلقات کی کھلی خلاف ورزی ہے واضح ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے پر بھارت ماضی میں بھی جھوٹے الزامات لگا کر افسران اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ کرتا رہا ہے گلشتہ سال بھی نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ کیا گیا تھا سینئر افسر کے اہل خانہ کی گاڑی کو خطرناک حادثے کے ذریعے نقصان پنچانے کی کوشش کی گئی تو دوسری طرف ڈپٹی ہائی کمیشنر کے بچوں کو سکول جاتے ہوئے روک کر حراسہ کیا گیا پاکستان نے اس قسم کے واقعات کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے دوٹوک موقف اکتیار کیا تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو نئی دہلی میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا موسیقی